آپ نے اپراد کی کتنی ہی کہانیاں کیوں نہ سنی ہوں لیکن آج جو کہانی میں آپ کے سامنے نکال کر لائیا ہوں ایسی کہانی آپ نے فلموں میں بھی نہیں سنی ہوگی اس لیے غور سے سنیے گا یہ کہانی ہے دو جڑوا بھائیوں کی اور یہ کہانی ہے قانون کے اس نیم کی جس میں کہا جاتا ہے کہ بھلے ہی ایک گناہگار چھوٹ جائے لیکن کسی بے گناہ کو کبھی سجا نہیں ملنا چاہیے اور ایک عجیب و قریب معاملہ پیش آیا سال دوہزار تین میں ملیشیا میں یہاں رہتے تھے بھارتی مول کے دو جڑوا بھائی ستیش راج اور سبریش راج دونوں دکھنے میں بلکل ایک جیسے تھے ایک جیسے بال ایک جیسی آنکھیں سب کچھ ایک جیسا مانو ایک کو دیکھ لیں تو پھر شک ہو جائے کہ پہلے کو دیکھا تھا کہ دوسرے کو دیکھا تھا یعنی ستیش اور سبریش آپس میں بلکل ملتے جلتے تھے دوہزار تین کی بات ہے کولا لمپور پولیس کو یہ سوچنا ملی کی ایک اپارٹمنٹ میں نشیلی دوائیں سپلائی ہو رہی ہیں پولیس یہ سوچنا ملتے ہی یہ ٹپ آف ملتے ہی اس اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ چلی میں آپ کو بتا دوں کہ ملیشیا میں نشیلہ پدارت رکھنے والوں کے لیے صرف ایک سجا ہے اور وہ ہے سجائے موت سیدھے طور پر پھانسی دے دی جاتی ہے پوائنٹ ون گرام سے نیچے اگر کچھ ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اس سے ذرا بھی اوپر ہوا تو سیدھے پھانسی ہوتی ہے کوئی سنوائی نہیں ہوتی پولیس وہاں پہنچتی ہے اور پولیس کو تقریباً ایک ہزار ایک سو گرام نشیلے پدارت وہاں پر ملتے ہیں اس میں ماریوانا بھی ہے اور کچھی افیم بھی ہے اب سین کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک گاڑی کھڑی ہے اپارٹمنٹ کے نیچے اور اس اپارٹمنٹ میں ایک لڑکا اندر ہے ایک لڑکا باہر ہے کار میں جو لڑکا ہے اسے رنگے ہاتھوں پولیس پکڑ لیتی ہے وہ انہی جڑوا بھائیوں میں سے ایک ہے گرفتاری کے بعد کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا تھا پولیس نے تو اس کے اپارٹمنٹ کی تلاشی لی گئی اپارٹمنٹ میں تو کچھ نہیں ملا لیکن یہ دوسرا بھائی ملا یعنی ستیش راج اور سبریش راج اب پولیس کی گرفت میں آ چکے تھے اور پولیس نے ان کو لے کر کاروائی شروع کر دی مقدمہ شروع ہوا سجا ہونے کبر فیصلہ ہونا شروع ہوا لیکن بات بری طرح اٹک گئی جانتے ہیں کیوں کیونکہ کورٹ میں سنوائی کے دوران جو جانچ ادھکاری تھے وہ یہ بات ثابت نہیں کر پائے کہ کار میں جو لڑکا ملا تھا نشیلے پدارت کے ساتھ وہ کون تھا اور جو اپارٹمنٹ میں اوپر ملا وہ کون تھا ظاہر ہے ان جڑوا بھائیوں میں سے ایک پکڑا گیا تھا نشیلے پدارت کے ساتھ اور اسے ہی سزا ہونی تھی جو نشیلے پدارت کے ساتھ نہیں پکڑا گیا تھا اپارٹمنٹ میں تھا اسے سزا نہیں ہونی تھی لیکن ان دونوں میں سے وہ بھائی کون ہے یہ پولس پوری طرح سے پتہ لگانے میں ناکام رہی اس کے لیے کئی طرح کی کوششیں ہوئیں دونوں کو اکیلے میں بھی چھوڑا گیا کیمرے کی نگرانی میں چھوڑا گیا ان کی باتچیت پر نظر رکھی گئی لیکن کہیں سے بھی دونوں نے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کیا کسی نے ایک دوسرے پر کوئی الزام نہیں لگایا وہ بس دو باتیں کہتے رہے پہلا یہ کہ ہم نے نہیں کیا ہے اور دوسرے یہ کہ ہمیں اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے جب ان میں سے ایک سے پوچھا جاتا کہ کیا تمہارا بھائی اس میں لپت ہے وہ کہتا مجھے نہیں پتا پر میں نے نہیں کیا جب دوسرے سے پوچھا جاتا تو وہ کہتا کہ مجھے نہیں پتا اور میرے بھائی نے کیا یا نہیں کیا یہ بھی مجھے نہیں پتا تو یہ باتیں پانچ سال تک چلتی رہیں اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس عدالت نے دونوں کو اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد جس کے لیے ملیشیا میں سجا ہے فانسی ان دونوں کو بری کر دیا جانتے ہیں کیوں کیونکہ جج نے عدالت میں یہ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے ایک گنہگار ہے اور ایک نردوش ہے لیکن ہم پچھلے پانچ سالوں میں یہ پتہ لگانے میں ناکام رہے ہیں کہ گنہگار کون سا والا بھائی ہے اور نردوش کون سا والا بھائی ہے اور اس لیے میں دونوں کو فانسی پر نہیں چڑھا سکتا کیونکہ دونوں کو فانسی پر چڑھانے کا مطلب ہے ایک نردوش کو مارنا اور اگر ایک نردوش کو مارا جاتا ہے تو وہ نیائے نہیں ہوگا اور میں کسی بھی ایک کو اگر چڑھا دیتا ہوں تو بھی وہ نیائے نہیں ہوگا کیونکہ کون جانتا ہے کہ گنہ اس نے کیا یا نہیں جانچ عدیکاری کیونکہ موقع واردات پر موجود تھے جہاں پر انہوں نے برامت کیا کیونکہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا اس لئے اس وقت فنگر پرنٹ بھی نہیں لیے گئے تھوڑی سی لاپروائی کہہ سکتے ہیں پولیس کی طرف سے ہوئی پولیس کو لگا کہ ہم نے پکڑ تو لیا ہی ہے اس کو رنگے ہاتھوں پیش کر دیں گے بتا دیں گے یہی ہے لیکن جب اپارٹمنٹ میں پہنچے تو ان کا سر چکر آ گیا کیونکہ اپارٹمنٹ میں جو رڑکا تھا وہ بھی ویسا ہی دیکھ رہا تھا اب حالت یہ ہو گئی کہ دونوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے تھے ایک جیسے دکھتے تھے اور پکڑنے کے بعد معاملہ مکس ہو گیا اور یہ اپنے آپ میں دنیا کا ایک ایسا انوکھا معاملہ ہے جس میں دو جڑوا بھائی ایک ہی جگہ سے پکڑے گئے اور پولیس کیوں کی ثابت نہیں کر پائی کہ کونسا والا بھائی دوشی ہے اس لئے دونوں کو چھوڑنا پڑا دونوں آزاد ہیں آج بھی حالانکہ میڈیا سے بچتے رہتے ہیں لیکن یہ کیس ملیشیا میں خوب کہا اور سنا جاتا ہے کہ کیسے یہ جڑوا ہونے کا ان کو فائدہ مل گیا وہ چھوٹ گئے بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پر گنہگار آپ کے سامنے ہو اور آپ اسے سزا نہ دے پائیں اور یہ ان کچھ کیسز میں سے ایک ہے ویسے کہتے ہیں اس طرح کی گھٹنائیں اور بھی ہوئی ہیں اور زیادہ تر گھٹناؤں میں یہی ہوا ہے کہ پکڑے جانے پر بھی سزا نہیں ہو پائی کیونکہ ایک ہی جگہ سے دو لوگ پکڑے جائیں تو پولس کے لیے یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا والا تھا کیونکہ جان شدیگاری کی کئی بار پریڈ کر آئی گئی عدالت میں اور اس سے پوچھا گیا کہ ان میں سے کون تھا تو انہوں نے کہا ان میں سے کوئی ایک تھا پر کون سا والا تھا یہ نہیں کہہ سکتے حالانکہ ان میں سے ایک کی ہائٹ تھوڑی زیادہ تھی ایک کی کم تھی تو ایک سنوائی کے دوران ایسا کہتے ہیں کہا گیا کہ یہ جو لمبا والا ہے وہ تھا تو جج نے پوچھا کی کیا وہ جو لمبائی ہے وہ آپ نے اس وقت نہ پی تھی تو ان کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو چشمہ پہنتا ہے وہ تھا لیکن جب گرفتاری کے وقت کی فوٹوگرافز دکھائی گئی تو چشمہ کوئی نہیں پہنے ہوئے تھا کہنے کا مطلب ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ ثابت کر ہی نہیں پائے کہ ان دو میں سے کون ایک تھا اب ان دو میں سے کوئی ایک دوشی ہے اس لیے دونوں کو سجا نہیں ہو سکتی اور دونوں میں سے کون ایک ہے یہ پتا نہیں چل رہا اس لیے دونوں کو چھوڑ دیا گیا ایسے عجیب و غریب قصے بھی ہو جاتے ہیں کہ فانسی پر پہنچتے پہنچتے باپس آ گئے کیونکہ پتا نہیں چلا یہ دنیا کافی عجیب و غریب قصے سے بھری پڑی ہے میری کوشش رہے گی کہ میں آگے بھی آپ کو اس طرح کے قصے سچے قصے سناتا رہوں جن کے بارے میں آپ اخواروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں عام طور پر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں آپ قصے کہاں سے لاتے ہیں میں بہت سارے اخواروں کو کھنگالتا ہوں اور وہاں سے قصے لے کر آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا کا اس زندگی کا سچ بتاتا چلوں کہ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں جس پلانٹ پر وہاں کیا کیا ہو چکا ہے اگر ایک کہانی اچھی لگی ہو تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر چینل اچھا لگ رہا ہے تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے